اور میں نے اپنی یہ تو وہ روحانی فکر کے حوالے سے بات تھی کہ ہمارے جتنے بھی روحانی سرچشمیں ہیں ان تمام سرچشموں کو آپ دیکھ لیں وہ تمام کے تمام دین کی اور شریعت کی بات کرتے ہیں اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں جب آپ کے آبا کی آپ کے اجداد کی کوئی کرامت بیان فرمائیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور سلطان اللہ عارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا جو فقر ہے اور آپ کا جو تصوف ہے اور آپ کا جو نظریہ روحانیت ہے اس میں کرامت کی کوئی جاہو منصب نہیں آپ نے استقامت کی بات کی تعلق باللہ میں استقامت کی بات کی اور آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی کرامت تعلق باللہ میں استقامت ہے باقی تمام چیزوں کو حضور نے شعبتِ بازی کے زمرے میں لیا اور انہیں اس ہیچ اور حکیر اور ناکافی ترین مقام پہ رکھا اور اتنے سخت الفاظ اشاد فرمائے آپ نے اہن الفقر میں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ کرامت کو حضور نے کس درجے کی چیز لیا یہاں تک آپ نے فرمایا کہ نئی فقیری جلیاں مارن ستے لوگ جگاون ہو نئی فقیری وچ ہوا دے مسلح پا ٹھہراون ہو نئی فقیری واندھی ندی سکیاں پار لگاون ہو فقیر کون ہے صاحبِ کرامت کون ہے نام فقیر تنہاندہ باہو جڑے دل وچ یار تکاون ہو اور لوگ اکثر یہ کہتے ہیں جی کہ کرامت کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے جدہ امجد کی کسی کرامت کو دیکھنا ہے تو وہ کرامت ان کی اولاد ہے حضور شعبازِ آلفان حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ فیضانِ اسمِ عاظم کے بعد وہ سب سے بڑی کرامت وہ آپ کی اولاد ہے کہ آپ کے چار شہزادے اور کسی ایک کا مجھے بتائیں کہ ان کی زندگی میں کوئی ایک فعل ایسا سرزد ہوا ہوں جو متصادے میں شریعت ہو اور چاروں شہزادے اپنی زندگی انہوں نے ترویجِ دین کے لیے اشاعتِ دین کے لیے عملی طور پر بسر کی اور خود اس شریعت کا عملی پیکر اور عملی نمونہ بن کے دکھایا موسیقی موسیقی